امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کریں آج میں جو بڑا اہم نکتہ ہے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہجاب سیکر پاکستان میں جو ہائیلی کوالیفائیڈ جو ہمارے پاکستانی بچے ہیں ان کے لیے جو جرمنی نے ایک سہولت کے طور پر امیگریشن رولز پورے دنیا میں بلکہ یہ جاری کیے ہیں اور خاص کا پاکستان میں جو پاکستان میں جرمن ایمبیسی ہے اس کے اندر بھی ایک امیگریشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اب وہ ڈپارٹمنٹ جو ایک انہوں نے قانون بنایا ہے کہ جو ہائیلی کوالیفائیڈ جو لڑکے ہیں یا بچی ہیں وہ جرمنی میں جاب آسل کرنے کے لیے بجائے جرمن اپلائی کرنے کے وہاں اپلائی کر سکتے ہیں اسی ایمبیسی میں تو اس کے لیے میں طریقہ کار بتا دینا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کنڈیڈیٹ ہے اس کو ہائیلی کوالیفائیڈ ہونا چاہیے کم از کم اس کے پار ڈگری ہونی چاہیے جس کے بیار پر وہ اپلائی کرتا ہے اور اچھی پوزیشن میں ہو وہ جب وہاں ایمبیسی میں اپلائی کرے گا تو وہ جاب سیکر کے طور پر اپلائی کرے گا تو اس کو کنسیڈر کریں گے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہیں جو ایمبیسی یا جرمن ایمبیسی ہے اسلام آباد میں وہ اس کو بتائے گی کیا کیا چیزیں چاہیے تو وہ چیزیں جو ان کی ریکوائرمنٹ وہ پوری کریں گے تو اس کے بعد ان کو ایک لیٹر ایشو کریں گے جو کہ ایکسیپٹنس لیٹر کے طور پر ہوتا ہے اس لیٹر جب ان کو مل جائے گا تو اس میں کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں کہ اس کی انشورنس جو اس نے خود کرنی ہے اس کے علاوہ اور چیزیں ہوں گی پیسے کا معاملہ جو ہے نا وہ بھی کتنی جو پیسہ جو جمع کرانا ہوتا ہے تو اس کے بعد ویزا ایشو ہوگا جب ویزا ایشو ہو جائے گا تو اس کے لیے جو بھی کنڈیڈیٹ وہاں سے آئے گا ویزا وہاں سے چھے ماہ کا اس کو ملے گا چھے ماہ کا ویزا جو کہ جرونی میں آ کر اس کی ایکسٹینشن مزید نہیں ہو سکتی یہ ذہن میں رکھئے گا کیونکہ اکثر لوگ یہاں آ جاتے ہیں مہارا تو آفر سے ہمیں پتہ ہے تو وہ یہاں آ کر پریشان ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس میں پہلی چیز جو ہے نا جاب سیکرز جتنے بھی یہاں جرونی آنے کے لیے اپنی وہ کوشش کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو اپنے پہلے سے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی جاب سیکرز جرونی جب آ جاتے ہیں ویزا لے کر تو ان کو یہاں بیٹھ کر جرونی کے اندر مختلف یونیورسٹیز میں مختلف جگہوں پر یا جہاں بھی جاب ان کی متعلقہ ریلیٹڈ سبجیکٹ میں ان کو ملنا ہوتا ہے اس میں وہ اپنے آپ کو یعنی کہ جاب سیکرز کے طور پر تو یہاں بھی اپلائی کرتے رہتے ہیں یعنی جاب تلاش کرتے ہیں تو وہ جو بھی انٹروی ہوتے ہیں یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں پھر ان کو جواب آتا ہے کہ آپ انٹروی کے لیے آ جائیں تو انٹروی جو ہے ان کو جانا پڑتا ہے اب کہاں ان کو نوکری ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ تو بات کی بات ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو پہلے سے پتہ ہونے چاہیے تو اس میں جرمن لینگویج کا بھی آ جاتا ہے اب جرمن لینگویج کم از کم پاکستان سے وہ جو وہاں ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے اے ون جو ہے نا وہ کوس ان کو کرنا پڑے گا اس کے بغیر ویزہ بھی نہیں دیتے اس کے علاوہ یہاں آ کر بھی جو جرمن لینگویج کے میں مزید آگے بھی ان کو داخلہ لینا پڑتا ہے اور یہ کرنا چاہیے تو جتنے بھی جاب سیکر یہاں آ جاتے ہیں اس میں موصلی یہ ہوتا ہے کہ اکثر جن کا چھے ماہ کا ویزہ ہوتا ہے تو اس میں کئی ایسے ہیں جو کوشی کرتے ہیں کہ چھے ماہ کے بعد یہاں ہی سے ایکسٹینشن کریں تو اس میں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں اس ویزے کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی اور ان کو واپس جانا پڑے گا تو اس لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھئے گا کہ ایک تو چھے ماہ کے اندر آپ نے جاب تلاش کرنا ہے دوسرا جو اپنی فینینسنگ وہ آپ نے ایک اکانٹ ہوگا جو آپ کو جس میں پیسے آپ کے پڑے ہوں گے آپ ہر مینے سات سو ایرو نکال سکتے ہیں اپنے کام کے اپنے کھانے پی نکلیں گے تو وہ سب کوئی آپ نے رائش کا اور ہر معاملہ جو ہے آپ نے خود اپنے لئے کرنا ہے یعنی کہ یہ نہیں آپ کو کر کے دیں گے تو اس میں آپ کو خود سارا کچھ جرنی آ کر رائش بھی تلاش کرنی ہے دیگر معاملات بھی انشورنس بھی یہ ساری چیزیں آپ کو خود کرنی ہیں نہیں کن کن شوپوں کے لئے وہ جاب سیکر جو ہے جاب ویزا کے لئے اپلائی کر سکتا ہے یہاں موسٹی جو ہے نا آئی ٹی جو کمپیٹر سائنسز میں جنہوں نے پڑا ہوا ہے موسٹی یا پھر اکانٹنٹ کا معاملہ ہے یا دیگر جو یعنی کہ سائنس سے ہٹ کر سائنس میں نہیں سائنس سے ہٹ کر جتنے بھی سبجیکٹ ہیں یعنی کہ ایکنومکس ہو گئی یا دوسرے یا کمپیٹر سائنس اس میں جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کوالیفائیڈ تو باقی جو شعب ایمر میڈیسن ہو گیا یا انجیرنگ ہو اس میں نہیں اس میں آپ کو یہ جاب نہیں دیں گے تو اس طرح کی اور بھی جو اس میں لکھا ہوگا جو جب آپ ایمبیسی کو کنٹیکٹ کریں گے آپ بتارکہ ایمبیسی جو ہے اسلامباد میں اس کو آپ اپلیکیشن بھیجے وہ آپ کو پھر ساری چیزیں بتائیں گے انٹرویو بھی آپ کو ہوگا اور پھر یہ ہے کہ آپ کا پورا کیسٹڈی ہوگا اس کے بعد آپ کو ویزا ملے گا ایسے نہیں ملتا تو اس میں وہ جو ہمارے بچے جو کوالیفائیڈ ہیں تو ان کو یہ اپارچنیٹی جو ہے نا یہ جرمن دے رہے ہیں تو اگر اویل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے دوسرا جو میں میں چیز جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس امید پر نہ رہے ہیں کہ آپ آ کر آپ کو ہنڈر پرسن جاب ملے گا تو یہ چیز جو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں آپ آ کر آپ نے جاب تلاش کرنا ہے اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فینینسیم جو وہ آپ نے خود اپنے پاس سے کرنی ہے تو اگر جاب مل گیا تو آپ کا ویزا جو ہے نا وہ آٹومیٹر یہاں ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور جاب ملنے کے بعد تین ماہ تک آپ نے پیس لیپن کو دکھانی ہے پوری نوکری کا پورا جو ہے نا سسٹم وہ سارا کو یہ دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو ویزا ملے گا اس طرح نہیں دیں گے ذہن میں آپ کو رکھنا چاہیے پڑے گا تو یہ ویزا جو ہے نا جاب سیکرز کا یہ تقریبا جو ہے نا یہ لوگ آ رہے ہیں اور کچھ پریشان بھی ہیں اور کچھ کو نوکی مل رہی ہیں اوپل تینک